موسیقی نادانی میں اٹھایا گیا کوئی بھی غلط قدم اکثر انسان کو بیانک حادثات اور واقعات سے دوچار کر دیتا ہے ایسے واقعات اور ایسے حادثات جس کے بارے میں اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی کبھی سوچا نہ ہو اسلام علیکم میں ہوں زویا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائنگ کنٹرول موسیقی اس کی خواہش کو پورا کیا جائے اس کی غرض اور منچہ کو مقدم رکھا جائے لیکن اکثر انسان اپنے خواہشات کے اصول میں ایسی ایسے فیصلے کر جاتا ہے جس کا خمیازہ نہ صرف اس کی ذات کو بلکہ اس سے جڑے ہوئے باقی لوگوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے آج کی یہ کہانی رونگ تھے کھڑے کر دینے والی ہیں جناب کو تو ذرا بھی صبر لیں گے تو بھائی اور کتنا صبر کروں ویکنڈ پہ جا کے ہمارا پلان بنتا ہے اور وہ بھی اچھا اب تانے دینے مطلب جانا مجھے لیتا بیٹا لگتا ہے بابا جانی آگیا چلو میں تم سے بات میں بات کروں بات میں بات نہیں گا نہیں اب بس نکلنے کی تیاری کرو اچھا ٹھیک ہے اوکے بائی لیتا آئی بابا ہاں بیٹا کجھر ہو بابا آئی زیدہ بیٹا زیدہ بیٹا کاؤ بابا جانی آپ اتنے دیر ہو گئی آتے آتے آپ کو ہاں بیٹا وہ کیا ہے کہ آج زرا کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی میٹنگ زرا لمبی ہو گئی بابا جانی نجمہ ماسی نے آج بہت مزید کی بریانی بنائی ہے آپ کے لیے لے ہو آئی نہیں بیٹا نہیں وہ میں نے کلائنٹ کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا آہ آپ باتا بیٹا چائے کی گنجائش باقی ہے اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ہاتھوں دی بابا جانی وہ تمہیں اب بھی آپ کے لیے لے کی آئی یہ ہوئی نا باب تیری دو موجی ہیں یار اور ایک ہمیں دیکھ یار ایک بینی راست آئی آجا میں سے کون تھی وہ جو تجھے مجنوب بنا گئی ارے یار چھوڑنا تو اپنی ملی سے تو ملوا میرے والی کو دیکھے گا نا تو پاگل ہو جائے گا کیوں تو کاف سے آئی ہے کیا چل پھر اس کی تصویت دکھا جلدی اوے تفیر دیکھے کیا کرے گا پس اگلی دفع تیرے فلیٹ پر لے آئوں گا اسے پھر لائیو دیکھتا رہے اچھو چل پھر لائیو دیکھیں گے ایک مہینے میں یہ تیسری لڑکی کا اگواہ ہے اور پولیس ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا پائی میم تینوں کیسیز مختلف ہیں میم تینوں کیسیز کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے کنیکشن ہے جنہی ہے تین لڑکی اگواہ چکی ہیں پولیس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ہمیں اپنی رفتار تیز کرنی ہوگی اکی مہینے اکی مہینے اکی مہینے اکی مہینے آپ کی لیے چائے لیا ہے اکی مہینے تمہاری تمہاری ایمفل کی کلاسز کیسی چل رہی ہیں بابا جانی وہ تو بہت اچھی چل رہی ہیں ایرے واہ بیری گوڈ بیری گوڈ تو اسائنمنٹس میں کوئی پروبلم تو نہیں آ رہی نہیں بابا جانی لیکچر آسانی سے سمجھ آ رہے ہیں جی بابا جانی سب سمجھ میں آ رہا ہے کہیں بیٹا کہیں میرا مطلب ہے کہ جوٹر کی ضرورت تو نہیں ہے بابا جانی اگر مجھے ضرورت ہوں گی تو میں سب سے پہلے آپ سے ہی بولنگی نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بچہ بڑی دیڈیکیشن سے اپنی سٹیڈی میں مسلوح ہو رہا ہے جی بابا جانی موسیقی جی بیٹے اپریشییٹڈ اپریشییٹڈ آرہ وار ادا بیٹا واپ میری بیٹی نے چائے بڑے ہی محبت سے بنائی ہے بی بڑی کمال کی چائے ہے لگتا ہے آج خاص محبت سے بنائی ہے بابا جانی میں تو آپ کے لیے روزی محبت سے چائے بناتی ہوں ہاہ بیٹا یہ چائے پینے سے کچھ نیند کا غلبہ تاری ہو رہا ہے بابا جانی آپ تھکے ہوئے ہیں تو وہ چائے پینے سے شاید آپ کو نیند آ گئی ہے ہاں شاید شاید اچھا بیٹا وہ کیا ہے کہ مجھے تو اب نیند آ رہی ہے بھئی میں تو چلا سونے تو باقی باتیں صبح ملاقات میرا مطلب ہے ناشتے بھر ہوں گی بابا جانی آپ باقی بہت زیادہ تھکیوں ہیں تو آپ جا کے آرام کرنے آپ سو جائیں ٹھیک ہے بیٹا بابا جانی یہ مجھے دے ہاں بیٹا میں بہت نیند آ گئی ہے مجھے بابا جانی آپ سو جائے پیچھے موسیقی 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 یہ ریتہ کھا چلے گئے ریتہ یہ ہمتاہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی اللہ خیر کرے ریتہ اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی لیکن گلریز اس کا باپ یہ باپ جانے سے غافل تھا کہ اس کی بیٹی اپنی مرضی سے گھر سے نکلی ہے یا پھر کوئی اسے اغوا کر لے گیا ہے آخر ریتہ نے کیوں نہ اٹینڈ کی اپنے باپ کی کال جوہاں سالہ لڑکی کا اپنے باپ کی کال کو اٹینڈ نہ کرنا اس قسم کی مشکلات سے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کر گیا دو چار یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک شورڈ برے کے بعد کہیں مات جائیے گا میری بیٹی کا کچھ باتانے چاہتا ہے میں کیسے آنام کروں گلری صاحب کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ بغیر بتائے کہیں چلی جاتی ہو نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے مارکیٹ تک جانا ہو تو مجھے بتا کر جاتی ہے تم میرے چچا کی بیٹی ہو میری منگیتہ رو نہیں ہے نہیں ہے یہ تمہاری منگیتہ اور پھر تمہیں جرت کیسے ہوئی ایسی شرم ناخرکت کرنے کی یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا کیا کروں میڈم 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 وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے ہنسلہ رکھیں گریز صاحب آرام سے بیٹھے اور بتائیں کیسے ہنسلہ رکھوں میری 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 کا کچھ بتانے چاہتا میں کیسے آرام کریں گریز صاحب کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ بغیر بتائے کہ ہی چلی جاتی ہوں نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے مارکیٹ تک جانا ہو تو مجھے بتا کر جاتی ہے اس کا کوئی بوائی فرینڈ ہے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بہت بہت معصوم ہے اس کی اس کی عمر ہی کیا ہے صرف 23 سال آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی ایسا شخص جو آپ کی بیٹی کو نقصان پچا سکتا ہو ہاں 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 کون ہے وہ ہاں ہاں نہیں نہیں ہے یہ تمہاری اور پھر تمہیں جورت کیسے ہوئی ایسی شرم نہ خرکت کرنے کی اوہ چچا چچا ایسی کوئی بات نہیں ہے ریدہ کو مگالتا لگا ہے کہ میں میں تمہیں اچھی طرح چاندہ تفاہ ہو جاؤ میرے گھر سے دوبارہ اس گھر میں قدب رکھنے کا سوچنا بھی بات چچا آپ غلط بات کر رہے ہیں نکل جاؤ میرے گھر سے میں کہہ رہا ہوں آپ پشتائیں گے وہ میری منگیتر ہے اور شادی ہوگی تو صرف میرے ساتھ میں نے کہا گے 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 بیٹا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں دیکھ لوگا اسے یہ حاکیم رہتا کہاں ہے جی میڈم وہ پہلے تو گاؤ میں رہتا تھا بارداتیں کرتا تھا کچھ کیس بنے تو لاہور آ گیا میں گیا تھا اس کے کوارٹر میں میرا خیال ہے کہ ابھی وہ وہی رہتا موسیقی موسیقی یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا کیا کروں رد آخر کس سے ملنے کے لئے گئی اپنی باپ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے والی آخر کس کے غزب کا نشانہ بن گئی کیا ساپ کا منگیتر نے لیا اپنا بدلہ یا پھر کسی اور دشمن نے سکھایا سبا کی سبا ہم آپ کو دکھائیں گے ایک شوڑ برے کے بعد کہیں مت جائیے گا میں ہم حاکم کا نمبر آن ہے لوکیشن لاہور کی ہے اگر حاکم لاہور میں آئے تو این ممکن ہے یہ واردات اس نے کیا ہوگا کیا یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے کہیں کسی نے مکبری تو نہیں کر دی ہو سکتا ہے کسی گھنک کے مندے کا نمبر ہو کیا کرو لیا کیا کرو کال ٹینٹ کرو یا نہ کرو اگر حاکم نے ریدہ کو اگواہ کیا ہے تو ریدہ نے شوڑ کیوں نے مچایا یس میم حیرت کی بات یہ ہے کہ گھرے صاحب اتنی گہری نیند کیسے سو سکتے ہیں کہ انہیں کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو یس میم ممکن ہے حاکم کے علاوہ کوئی اور بھی ملابس ہو یا ہو سکتا ہے کہ ریدہ جان بوجھ کر باگی ہو اور بعد میں اس نے نمبر بند کر دیا ہو صاف بات کریں ریدہ میری بیٹی ہے وہ وہ بھلا چائے میں نشاور چیز کیوں ملائے گی اسی کپ میں چائے بھی تھی آپ نے جی ہاں اسی کپ میں ہم کپ کی ٹیہ میں ایک آدھا سپ باقی ہے جو سیمپل کے لیے کافی ہوگا موسیقی 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 میں ردا کا رشتہ کسی کروڑ پتی سے کروں گا تم جیسے کنگلے انسان سے نہیں اچھا ایسا نہ کریں میں آپ کے مرحوم بھائی کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے جس روز تم مجھے ایک کروڑ روپیہ کما کر دوگے میں تمہارا رشتہ ردا سے کر دوں موسیقی موسیقی میں ہم حاکم کا نمبر آن ہے لوکیشن لاہور کی ہے اگر حاکم لاہور میں آئے تو این ممکن ہے یہ واردات اس نے کی ہی ہو ایسا کرو اس کو ایک خیک کال کرو لیکن اس کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ تم پولیس سے ہو اور ایک اور بات کوشش کرنا جب تم کال کرو تو پیچھے سے جو آوازیں آرہی ہو کہ غور سے سننا میں بھی ریدہ اس کے ساتھ ہو اوکی مین یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے کہیں کسی نے میری مکبری تو نہیں کر دی ہو سکتا ہے کسی گھن کے بندے کا نمبر ہو کیا کرو لیار کیا کرو کال اٹینڈ کرو یا نہ کرو نہیں نہیں کال اٹینڈ نہیں کرتا کوئی مصیبت ہی نہ گلے پڑ جائے میم نہیں اٹھا رہا اس کے فون کی لوکیشن اگزیکٹ پتا کرو رائٹ میم حیرت کی بات ہے اگر حاکم نے ریدہ کو اگواہ کیا ہے تو ریدہ نے شور کیوں نے مچایا یا سمیم حیرت کی بات یہ ہے کہ غورے صاحب اتنی گہری نیند کیسے سو سکتے ہیں کہ انہیں کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو یس میم ممکن ہے حاکم کے علاوہ کوئی اور بھی ملابس ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ریدہ جان بوجھ کر باگی ہو اور بعد میں اس نے نمبر بند کر دیا ہو ایسا کرو گردے صاحب کو کال کرو ان سے ملنے چلتے ہیں اوکے میم جیسے آپ نے بتایا تھا کہ چائے پیتے ہی آپ کو نیند آگئی تھی جیہاں کیونکہ کافی تھکن تھی حتہ کہ فیکٹری سے چار پانچ مقتبہ فون آیا تب جا کر میری آنکھا آپ کہہ رہے تھے کہ چائے کا ٹیسٹ روٹین کے مطابق زیادہ اچھا تھا مطلب مختلف تھا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی چائے میں کسی نے نشہ آور چیز ملا دی ہو اس لئے آپ کو فون کی بیل سنائی نہیں دی اور ریدہ کب گھر سے گئی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے صاف بات کریں ریدہ میری بیٹی ہے وہ بھلا چائے میں نشہ آور چیز کیوں ملائے گی اس ہی کپ میں چائے بھی تھی آپ نے جی ہاں اس ہی کپ میں کپ کی رہ میں ایک آدھا سکھ باقی ہے جو سیمپل کے لیے کافی ہوگا سیمپل کو لی باٹری بھی جھوائیں پتہ چل جائے گا چائے میں نشہ تھا یا نہیں میم حاکم پہ رکیشن ٹریس ہو گئی چلے موسیقی 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 کہا ہے میری بیٹی بولو کیا کیا ہے تم نے اس کساب یہ حاکم ہے یہ ہے پکڑ لو اسے موسیقی ایسا 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 وہ بری بچپن سمنگیتر تھی جب ابا زندہ تھے چاچا خود رشتہ چاچا خود رہا ہے چاچا کے بچار پیسے کیا ہے چاچا نے آنکھیں ہی پھیر لی دیکھو آقم یہ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے مرہوم بھائی سے وعدہ کیا تھا لیکن لیکن اب وقت بدل چکا ہے چاچا وقت بدلنے سے رشتہ تھی دیکھو آقم تمہارے اور ریدہ کی سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے ریدہ ایم فل کر رہی ہے اور تم تیسری جماعت میں سکول سے بھا گئے تھے لیکن چاچا اس ٹیم بھی تو آپ کا وہی معلوم تھا نا تم تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے میں کیسے ریدہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں میں میں ریدہ کا رشتہ کسی کروڑ پتی سے کروں گا تم جیسے کنگلے انسان سے نہیں چاچا اسے نہ کریں میں آپ کے مرخم بھائی کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے جس روز تم مجھے ایک کروڑ روپیہ کما کر دوگے میں تمہارا رشتہ ریدہ سے کر دوں یہ بات سچ تھی کہ ریدہ اور حاکم کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا لیکن جو باتیں گزار چچا نے حاکم کو سنا ڈالی تھی اس سے اس کی عزت نفس کو بہت بری طرح سے خیز پہنچی تھی تو پھر کیا؟ حاکم کی جلتی ہوئی آنا کی آگ نے جلا ڈالا اس گھر کو یا پھر ریدہ کے کسی آشنا نے چھینلی اس کے گھر کی خوشیاں کہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک شورٹ بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا چچا لالش میں پڑ گیا ہے پھر میں نے سوچا کہ ریدہ سے بات کرتا ریدہ میرا ساتھ دے گی جہاں بابا میری شادی کروائیں گے میں وہیں شادی کروں دیکھیں ریدہ حاکم کوشش کرو کہ آئینا ہم اس موضوع پر باتیں تو تو تم گاؤں سے بھادے کیوں تھے؟ وہ تو گاؤں میں ڈکیتی کی باردات ہوئی تھی مخالف میں مجھے اس میں اپسا رہتی میں سمجھا اس ڈکیتی کی وجہ سے آپ مجھے پکڑنے آئے ہیں موسیقی 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 مجھے لگا چچا لالش میں پڑ گیا پھر میں نے سوچا ریدہ سے بات کرتا ریدہ میرا ساتھ دے گی حاکم تم میرے کزن ہو تم کسی بھی وقت اس گھر میں آ جا سکتے ہو لیکن لیکن کیا لیکن یہ کہ بچپن کی منگنی کو میں بلکل نہیں ہوں جہاں بابا میری شادی کروائیں گے میں وہیں شادی کروائیں گے لیکن ریدہ حاکم کوشش کرو کہ آئندہ میں اس موضوع پر بات کریں ہاں مجھے ان دونوں سے نفرت ہو گی تھی بھلا میں ریدہ کو کیوں اقواہ کروں گا تو پھر تم گاؤں سے بھاڑے کیوں تھے وہ تو گاؤں میں ڈکیتی کی باردات ہوئی تھی مخالفین مجھے اس میں اپسا رہتی میں سمجھا اس ڈکیتی کی بیئے سے آپ مجھے پکڑنے آئے ہیں چائے کی فرانزک رپورٹ مل گئی ہے چائے میں نشہ آور گولیوں کے ذرات پائے گئے ہیں ہم اس کا مطلب چائے میں نشہ ریدہ نے ڈالا تھا کیوں کہ اس ٹائم گھر پہ اور تو کوئی نہیں تھا ہم ہم شوائد بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے ہم ریدہ کی کال لسٹ نکلوا اور گریز صاحب کو اس چیز کی خبر کروں اوکی مہم اوکی مہم موسیقی 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 والا ایک ہی شخص آئی ہے یہ دونوں مختلف لوگ تھے کیا پولیس ردہ کو بازیاب کروا پائی یا پھر پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ظلم کی انتہا کر دی گئی اس افسوسناک حقیقت کا پردہ کریں گے چاک لیکن اپنے آنے والے پروگرام میں وہ ہمیں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی